آپ لے کر آسف اور میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے پھٹا پھٹ سے خبروں کے سفر کو بڑھاتے ہیں آگے اور بڑی دو خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پہلی خبر جو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے وہ جمہو کشمیر سے ہے کیونکہ الگی کے سامنے خصوصی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ پیش کر دی ہے بلکل جولائی اور اگست کے مہینے میں جو پیش رفت ہوئی تھی اور جمہو کشمیر کے اندر مختلف محکموں کو وہ نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی لیپنیٹ گورنر منہوج سنہا کی طرف سے اور اس کے بعد اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کیا سبھی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت ہوئی جتنا نقصان مختلف شوبوں کے اندر اس وقت ہوا چاہے وہ لوگ ڈاؤن ہو اور اس سے پہلے پانچ گز کے بعد کا نقصان پچھلے دو سالوں کے دوران جو نقصان مختلف محکموں کو اٹھانا پڑا ہے نوکریاں ختم ہوئی ہیں روزگار گئے ہیں وہ سب تفصیلی ریپورٹ اس کمیٹی کے سامنے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کنسرن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آرٹھارٹیز جو تھی ان کی طرف سے تاجرن جمنو کی طرف سے رکھا گیا اور اب یہ ریپورٹ لیپنیٹ گورنر انتظامیاں کو اس کمیٹی کی طرف سے سونپ دی گئی ہے اور یہی ریپورٹ تفصیلی ریپورٹ جو ال جی کو دی گئی ہے وہ مرکز کو بھی سونپی گئی ہے کیا جائے جنب وادی کشمیر کے اندر انہوں نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ منو سنہ کو بیج دیا اور یہ ریپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب لگاتار جو لیپنیٹ گورنر کے ال جی صاحب کے جو ایڈوائزر ہے کے کے شرما صاحب کیول کمار شرما جی اور ان کے ساتھ اور تین لوگوں کی کمیٹی چار لوگوں کی کمیٹی پانچ لوگوں کی کمیٹی یہ تھی جنہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں باپ جیت کی ہے جنہیں کشمی چیمبر آف کومرز اور سبی لوگ تھے اس کے بعد ایک تفصیلی ریپورٹ جو ہے ان کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے اور یہ ریپورٹ مانا جارہا ہے کہ مرکزی وزارت خزانہ کو بیج دی گئی ہے ذرا سے ہم آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں کہ یونین فائنانس منسٹری کو بھی اس ریپورٹ سے آگا کر آ گیا ہے اور امید لگائی جاری ہے کہ مرکزی وزارت خزانہ کی طرف سے اور مرکزی وزیر کی طرف سے جمہو کشمی کے تاجر انجبنوں کے لیے خصوصی ریایت کا اعلان بہت جلد کیا جا سکتا آپ کو یاد ہو کہ اس کمیٹی کے ہیڈ جہاں کیکے شرما صاحب کر رہے تھے وہیں پر فائنانچل کمیشنر فینانس دپارٹمنٹ کمیشنر سیکیٹری اندسٹری انڈ کامرلز دپارٹمنٹ سیکیٹری ٹوریزم اور چیئرمن جے کے بینڈ کو بھی اس کے ممبر نامزد کیے ہوئے تھے ہمارے ساتھ محمد یاسین خان کشمیٹ ٹریڈر اور مینی فیکچر فیڈریزیشن کے چیئرمن سوکسٹری نگر سے فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں یاسین خان صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے تاجر انجبن ہے نہ صرف کوویڈ کی وجہ سے پریشان رہی بہت لکے کوویڈ سے پہلے بھی جو صورتحال پوری ریاست کے اندر تھی سابقہ ریاست کے اندر تھی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے کوویڈ پر ریلیو ریہیبیلیٹیشن پیکیجز کی اناؤسمنٹ ہو رہی تھی لیکن جمہو کشمیر کے لیے ایک خصوصی نظر سانی والا پیکیجز کی ضرورت تھی اور پھر ال جی کی طرف سے جو کوشش کی گئی اس کوشش کو کتنا بارا بارا پر کامیاب مان رہے ہیں اور جو ریپورٹ سامنے رکھی گئی ہے تو جس کو لے کر امید لگائی جاری ہے کہ مرکزی وزارت خزانہ کی طرف سے ایک اہم پیش رفت اس پر ہوگی کیا کچھ آپ کا پہلا رییکشن ہوگا کیونکہ بدن ایک ٹائم باؤنڈ یہ ساری چیزیں فلحال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یاسین خان صاحب کیا تک میری آواز آ رہی ہے کچھ تقنیقی وجوہات کی بنا پر آواز نہیں جا پر یہ کوشش کریں گے کہ یاسین خان صاحب کے پاس اب دن میں ہم رابطہ کریں گے جب ساڑھے گیارہ کا بلٹنو طب ہم آگے بڑھیں گے اس پر لیکن اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پانچ رکنی کمیٹی بزنس روائیول کے لیے بنائی گئی تھی لیٹنین گورنر منو سنا کی طرف سے انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سوپ دی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو ال جی ایڈمیسٹریشن اور ال جی نے پوری طرح سے سٹیڈی کرنے کے بعد مرکزی وزارت خزانہ کو امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے اندر اندر جمہو کشمیر سے متعلق بڑی 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 بات جو ہے مرکزی وزارت خزانہ کی طرف سے سامنے رکھی جا سکتی ہے اس طریقے کی بات جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بڑی خبر کی رپورٹ آ گئی ہے رپورٹ دیکھنے کے بعد اسے مرکزی حکومت کو سوپ دیا گیا ہے تاجر انجمنوں کے ساتھ مشاورت کے بعد رپورٹ کو تیار کیا گیا چیمبر آف کومرس انڈسٹریز کشمیر صوبے کی طرف سے پیش رپ کی گئی تھی جس کے بعد ال جی انتظامیہ نے یہ بڑا فیصلہ لیا تھا فیلال بڑھتے آگے اپنی ایک اور خبر جو قومی سطح کی خبر ہے اور خبر کافی اہم ہے کیونکہ آج سے مونسون اجلاس شروع ہو رہا ہے آج سے پارلمنٹ کا مونسون اجلاس شروع ہو رہا ہے وقف سوالات نہیں ہوگا پہلی بار یہ خبر آپ دیکھیں گے کہ مقلے سوالات نہیں ہوگا زیر التواب بلوں کو منظور کرنا حکومت کا عدف یعنی حکومت نے اپنے ایجنڈے میں تقریباً ایک درجن سے زیادہ بلوں کو رکھ دیا اجلاس میں آج لگ بگ لگ بگ سب ہی پارٹیوں کی طرف سے شرکت ہوگی اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کل رات دیرگے منقض ہوئی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مونسون کا اجلاس کوویڈ کے بیچ ہونے جارہا اور مرکزی حکومت کی طرف سے کئی اہم بلیں زیر بہت لانے کی کوشش کی جائے گی کانگریس نے پہلے ہی صاف کر دیا کہ چار بڑی بلوں کا وہ اپوز کریں گے اور جو ایل ای سی کا معاملہ ہے اور جی ڈی پی کا ایشو ہے اور کوویڈ میں جس طرح کی سرچ حال ہے اس کو لے کر وہ ضرور حکومت سے سوال پوچھے گی لیکن بڑا مسئلہ یہ کہ یہ پہلا موقع ہوگا پارلیمنٹ کے اندر جب وقت پہ سوالات نہیں ہے اور سفر اور کبھی وقت کم کر دیا گیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا بڑا خیال رکھتے ہوئے آج سے اجلاس بازابتہ طور پر شروع ہوگا بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس نے پہلے ہی صاف کر دیا ہے کہ کسانوں کو لے کر جو تین بلیں ہیں ان کو لے کر وہ کسی بھی طریقے سے ان بلوں کی حمایت نہیں کریں گے اگریکلچئر منسٹر نریندر زنگ تومار آج پہلی بل کو ایوان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آج جب پہلا اجلاس ہوگا پہلا دن ہوگا تو اوڈیچری ریفرنسز بھی ہوگی کیونکہ پرنات مکھر جی سابق صدر ہند کا انتقال ہوا ہے اور اور میمران کا انتقال ہوا ہے ان کو لے کر پہلے اوڈیچری ریفرنسز ہوگی اس کے بعد اجلاس کی کاروائی جو ہے وہ آگے بڑے گی کئی سینئر اہنماوں کو پہلے یاد بھی کیا جائے گا آج کے دن میں اور آج کا اجلاس جو ہے اس کے لیے لیڈروں کا پارلیمنٹ پہنچنا شروع ہو گیا وزرعظم نرد موڈی اس وقت ایوان کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کور کے ساتھ پہنچ چکے تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ انہیں اجلاس سے پہلے کیا کچھ کہا اور یہ اجلاس اس لیے بھی ستروان لوگ سبہ کا جو اجلاس ہے اور دو سو باون ماہ جو راجہ سبہ کا اجلاس تاریخی اس لیے بھی کیونکہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو تاتل ہوتا تھا جو آپ باتچیف کے دوران جو بحث مباحثہ دیکھتے تھے وہ کافی کم ہوگا اور وقفہ سوالات جب نہیں ہے حالکہ حضب اختلاف کی طرف سے مختلف ملک کے اندر چیلنجز کا جو ہے اس وقت حوالہ دے کر سرکار کو گھیرنے کی کوشش ضرور ہے اس میں لوگ سبہ کی طرف سے بڑا خیال رکھا گیا ہے صبح نو بجے اجلاس شروع ہوگا ایک بجے تک چلے گا آج پہلے دن اس کے بعد تین بجے سے سات بجے کے بیچ میں اس لاز کو چلانے کی بات نہیں گئی ہے جبکہ راج سبہ کے اندر تین سے سات کے بیچ پہلے دن اور صبح نو سے یعنی اگر صبح راج سبہ چلتی ہے تو شام کو لوگ سبہ اگر شام کو لوگ سبہ چلتی ہے تو صبح کے ٹائم پر راج سبہ ہوگی تاکہ کم سے کم جمعہ وہاں پر اور فیزیکل ڈسٹنزنگ کا پورا خیال رکھا جائے تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صورتحال کس طریقے کی ہے سی ٹائم کی طرف سے کہا گیا کی گیارہ آڈیننسز جو سرکار کی طرف سے سامنے رکھے گئے ہیں ان گیارہ کی گیارہ آڈیننسز کو لے کر حکومت کو وہ گہریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر عظم اس وقت پارلمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں اور یہ تھوڑی جر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میڈیا کے ساتھ جب وہ بات کریں گے ان کا یہ بیان کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب بھی وزیر عظم پارلمنٹ کے باہر پارلمنٹ سیشن سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہیں اور جامعہ اور مختصر بات ہوتی ہے کیا کچھ وزیر عظم کہہ رہے ہیں فٹا پرزے کو سنتے ہیں اس کے بعد سیڑھے ہمارے ساتھ پرنائی شرما بھی ڈلی سے جوائن کی ہوئے ہیں زمبے انترال کے بعد جہاں آپ کو بکشن ہو رہے ہیں آپ کو Franshanہ ہے نا کوئی سنکٹ تو نہیں آیا نا آپ کے پریوار میں بھی چلیے عشوار آپ کو سلامت رکھیں ایک کوئی سنکٹ مجھے باتاورن میں سانسد کا مانسون ستر آج پرارم ہو رہا ہے کورونا بھی ہے کرتبی بھی ہے اور سبھی سانسدوں نے کرتبی کا راستہ چنا ہے میں سبھی سانسدوں کو اس پہل کے لیے بدھائی دیتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اور دنیواز بھی کرتا ہوں بجیٹ ستر سمجھ سے پہلے ہی روکنا پڑا تھا اس بار بھی دن میں دو بار ایک بار راج سبھا ایک بار لوگ سبھا سمجھ بھی بدلنا پڑا ہے سیٹرڈے سنڈے بھی اس بار کینسل کر دیا گیا ہے لیکن سبھی سدسیوں نے اس بات کو بھی فکار کیا ہے سواگت کیا ہے اور کرتبی پت پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اس ستر میں کئی مہتوپون نیڑنے ہوں گے انیک بشوں پر چرچہ ہوگی اور ہم سب کا انبھا ہے کہ لوگ سبھا میں جتنی جاندہ چرچہ ہوتی ہے جتنی گہن چرچہ ہوتی ہے جتنی بیویدتاؤں سے بھری چرچہ ہوتی ہے اتنا سدن کو بھی بیشہ بستو کو بھی اور دیش کو بھی بہت لاپ ہوتا ہے اس بار بھی اس مہان پرمپرا میں ہم سبھی سانسد مل کر کے ویلو ایڈیشن کریں گے ایسا میرا بشواس ہے کورونا سے بنی جو پریشتی ہے اس میں جن سترکتاؤں کے ویشہ میں سوچت کیا گیا ہے ان سترکتاؤں کا پالن ہم سب کو کرنا ہی کرنا ہے اور یہ بھی صاحب ہے جب تک دبائی نہیں تب تک کوئی ڈھلائی نہیں ہم چاہیں ہم جو ہے وہ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ سبا کا اجلاس ہونا ہے لوگ سبا کے اجلاس کب ہو رہا ہے جب کوویڈ نائنٹین کا کہہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس آئے ہیں اور کل آج سے جو اجلاس شروع ہونا ہے اس میں لازمان قرار دیا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ جو وہ ارکانی لوگ سبا نے کرنا ہوگا اور کل کل ہی خبر آئی تھی کہ تقریباً تین سے پانچ جو لوگ سبا کے ارکان ہیں وہ پوزیٹیو پائے گے امیت شاہ صاحب اس اجلاس میں فیلحال آپ کو پہلے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ایمز کے اندر لگاتار وہ برتی ہے سیدھے پرنے شرما کے پاس چلتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ پرنے جوائن کرنے کے لیے پردان منطری بتا رہے تھے کہ بہت مشکل اور کٹھن سمیں ہے لیکن اس کے باوجود ہی کرتبیوں کا پالن کرتے ہوئے لوگ سبا کا اجلاس بلا گیا ہے اور سب کی نظریں اس بار جو ہے وہ پرنسپل اپوزیٹن پارٹیوں پر رہیں گی جو اپوزیٹن پارٹیاں ہیں کیا کچھ انہوں نے اپنی رن نیتی بنائی ہے کیونکہ کل سے لگاتار آپ ان سے بات کر رہے ہیں کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کیا کچھ ان کا موڈ ہے بیکنی نیچر طور پر ویپوشی دلوں کی بات کریں ان کی پوری طرح سے بات کی رن نیتی ہے کہ وہ کس طرح سے سرکار پکڑ سکتے ہیں ساتھی طور پر جو ویدیک پیش کیے جانے ہیں سرکار کے دورہ پھر وہ چاہے بینکرنگ سیکٹر سے جڑا ہو یا وہ اگریگلچر سیکٹر سے جڑا ہو اس کو لے کر پہلے ہی جو ویرود ہے کانگریس پارٹی کا وہ سامنے آ چکا اس کے علاوہ باقی انہیں دل بھی ان بل کو لے کر اپنا ویرود چلتا رہے ہیں سیدھا کانگریس پارٹی کا یہ آروپ ہے کہ راجس سرکاروں سے اس بارے میں چرچہ تک نہیں کی گئی اور سرکار اس بل کو پیش کر رہے ہیں جبکہ راجس سرکاروں کو پہلے اس پر چرچہ کرنی چاہیتی کہ ان سرکار کو راجس سرکاروں سے اس پر بات کرنی چاہیتی کل کانگریس کے ورش نیتا جیرام رمیش نے بھی ان سرکار کو پاڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے اس بات کی جانکاری دی کہ موجودہ سمیہ میں ایسے کئی مددے ہیں جن پر سرکار بلکل بھی دیان نہیں دے رہی ہے پھر وہ چاہے بیروزگاری کا مددہ ہو موجودہ سمیہ میں کورونا کو لے کر جو قدم سرکار کے دورہ اٹھائے گئے وہ پوری طرح سے وفل ثابت رہے ہیں ساتھی میں چاہینا کو لے کر سرکار کی جو رنیتی رہی ہے وہ پوری طرح سے وفل ثابت رہی ہے اس کے علاوہ جی ٹی پی لگاتار گیر رہی ہے اور جو آردھک دیش کی وہ بھی بہتر نہیں ہے اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے ایسے کئی سارے مددے ہیں جن کو لے کر وپکش ایک جھٹ ہو کر سرکار کو گھیر سکتا ہے وپکش کی طرف سے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے ایک بیٹھک پہلے بھی ہو چکی ہے اور جو رنیتی ہے وہ تیکن لیت گئی ہے کہ کس طریقے سے سرکار کو الگ الگ پرنٹ پر انہیں گیرنا ہے اور آج کا جو سکتا ہے کافی زیادہ ہنگاوے داری رہ سکتا ہے اس سے پورے سیشن کے دوران جسے کافی ہائپر سنسٹیو سیشن مانا جارہا کہ کوویڈ ہمارے سامنے ہیں جی ڈی پی ہمارے سامنے ہیں اس بھی جو کچھ ہوا ہے دیش کے اندر اس پر چرچہ ہونی ہے لیکن سینئر موسٹ کانگریس لیڈرز جو ہیں جن پر سب کی نظر رہے گی جو کمانڈ پوزیشن میں ہے وہ اس بار سنسٹ کے اندر بہت کام نظر آئیں گے اس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جی بالکل دیکھیں اگر مکہ طور پر بات کریں ہم کانگریس کی اندرے مدھیک شاہ سونیا گاندھی اور کانگریس کے پور ودھیک شاہل گاندھی پہلے ہی بدیش جا چکے ہیں کیونکہ سونیا گاندھی کو اپنا جو ان کی علاج چل رہا ہے اس کی چانچ کرانی تھی لوگ ڈاؤن کے چلتے وہ بدیش نہیں جا سکتی لیکن فرحال وہ بدیش رہی ہیں حالانکہ پارٹی کی طرف سے جو اہم رول لبھانا تھا کمیٹیز کے گٹھن کو لے کر یا پھر ہم سی ڈی 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 مہا سچے پروباریوں کی بات کریں وہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور سنسٹ کے اندر کس طریقے سے سرکار گھرنا ہے یہ بھی تیگ کیا جا چکا ہے جس کی پوری رنگتی جیرہ مرمیش بنا رہے ہیں اس کے علاوہ باقی راجتک دلوں سے بھی سمپرکے ہیں باقی جو باقی دل ہیں وہ ساتھ ملکے سرکار کو گھریں گے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سنسٹ کے سبابتی پت کے لیے بھی بیپکش نے خاصا رنگتی تیگ کی ہے جس کے دیکھتے ہو سبھی بیپکشی دلوں سے ایک امیدوار کو کھڑا کیا گیا ہے تو ایسے میں یہ ضرور ہے کہ سونیا گاندی اور راہل گاندی اس سطر میں موجود نہیں ہوں گے حالانکہ دیکھنے والی بات کی رہے گی کیا وہ پورے سطر میں نہیں ہوں گے یا وہ شراتی دنوں میں ہی نہیں رہیں گے اور بعد میں وہ جوائن کریں گے سطر کو لیکن اس سے پہلے ہی جو بیپکشی دل ہیں انہوں نے اپنی رنگتی تیہ کر لیا کہ کس طریقے سے بہت شکریہ پرنے شرمہ ہمارسہ جوائن کرنے کے لئے پرنے بتا رہے تھے کہ حضب اختلاف کے رہنماء اور حضب اختلاف کے لیڈر جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے لنگل لنگوٹ کس لیا سرکار کو گھیرنے کے حوالے سے اور کافی امپورٹنٹ بحث آج سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بڑی خبر یہ کہ وقف سوالات نہیں ہے سفر آور زیرو آور جسے ہم کہتے ہیں زیرو آور کا وقت بھی گھٹا دیا گیا ہے اور سرکار کی جو ٹاپ موس پریورٹی ہے وہ ایک درجن کے قریب قانون جو ہے دلیں جو ہے مسود قانون جو ہے اسے آئیوان کے سامنے رکھ کر اسے منظور کروانا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ آئیوان کی کاروائی کس طریقے سے چلے گی پل پل کی خبر ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اس بچے اشفاق ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ جہاں پر پینتالیس بل جو پیش کیے جانے ہیں اس اجلاس کے دوران ان میں سے گیارہ ایسے آرڈیننس ہے جو پہلے لانے کی کوشش ہوئی ہے سرکار کی طرف سے تو کیا یہ ون سائیڈیڈ بات رکھی جائے گی یا اپوزیشن کو بہوکا دیا جائے گا بیچ میں ان پندرہ سولہ دنوں کے اندر بات رکھنے کا لیکن اپوزن کو ہر وقت موقع ملے گا حضب اختلاف کے لیڈر جتنے بھی ہیں حضب اختلاف کے اندر وہ تو سارے بولیں گے ہی بولیں گے جتنے آرڈیننس آئے ہیں ان کا بل لانا ہے یا جتنے بل ہیں وہ پاس کروانے ہیں سرکار کی کوشش رہے گی ٹیبل کرنا اس پر بہت کرنا اور سرکار کو گیرنا وہ دیکھنا پڑے گا کہ حضب اختلاف کے لیڈر کتنا متحد ہو کر کام کریں گے یہ بڑا سوال رہ گا لیکن اس بیچ بڑی خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ حضب اختلاف کے ایک لیڈر کی طرف سے ایڈجورنمنٹ موشن دے دی گئی ہے لوگ سبا کے اندر پہلے ہی دن جب صرف عبیچری ریفرنسز ہیں ماتمی قرارداد کو پیش کرنا ہے اس وقت بھی ایڈجورنمنٹ موشن جو ہے وہ لوگ سبا کے اندر دے دی گئی ہے تین بڑے لیڈروں کی طرف سے جس میں دلی پولیس کے چار شیٹ پر جو کچھ جس طرح سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر فیلحال حضب اختلاف کے ایڈجورنمنٹ موشن دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایم کے اور سی پی آئی ایم نے بھی ایڈجورنمنٹ موشن جو ہے وہ لوگ سبا کے اندر دے دیا ہے اینی ای ٹی انتہانات سے قبل بارہ بچوں نے جس طریقے سے سیوسائیڈ کیا ہے اس کو لے کر ایڈجورنمنٹ موشن جو ہے وہ آ چکا ہے لوگ سبا کے اندر اور لوگ سبا کی کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے تصویریں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ سبا کی کاروائی ماتنی قراردات کے ساتھ شروع ہوئی ہیں اور لوگ سبا کے یہ تصویریں باہر ہیں جہاں پر حضب اختلاف کے لیڈر احتجاز بھی کر رہے ہیں تو پل پل کی خبر ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے ایم پی عدیر رنجن چودری کے سریش نے بھی ایڈجورنمنٹ موشن پہلے دن ہی دے دی ہے اور ان کا مددہ جو ہے وہ ایل اے سی ہے چائنیا نے جس طریقے سے اسٹرن لداخ کے اندر صورتحال بنائی ہے ان کو لے کر جو ہے وہ ایڈجورنمنٹ موشن ان کا آیا ہے کہ ان کا ماننا کہ پہلے اس پر جو ہے وہ باتجیت ہونی چاہیے تو یہ ایڈجورنمنٹ موشن جو ہے وہ بیکٹو بیک ہم نے آپ کو بتا دی اجلاس کی کاروائی شروع ہوئی ہے ماتنی قرارداد ہونی ہے اس کے بعد بہت بھی ہونی ہے بات بھی ہونی ہے لیکن لگ بگ تین دن کے بعد جنہیں آج سے لگ بگ تھرزڈے کو جو پینڈیمک ہے جو کوویڈ ہے اس پر خصوصی بہت بھی ہونی ہے لداخ کے معاملے پر بہت ہوگی نہیں ہوگی وہ سرکار دیکھیں گی لیکن جو کچھ بھی وہاں سے اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کو ضرور فیلحال بردائیں گے آگے بھی لیکن بڑھتے آگے جی جمہو کشمیر لیے چلتے ہیں کیونکہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے لیپنیٹ گورنر انتظامی کی طرف سے ایک اور پریس کانفرنس اور خود لیپنیٹ گورنر جمہو کشمیر بنو جسنہ آج دوسری پریس کانفرنس ایک ہفتے کے اندر کرنے جا رہے ہیں بڑی خبر جمہو کے اندر پہلے جو دس طریقے سے انہوں نے لگاتار ملاقاتیں تیز کی پھر سرنگر کے اندر اور اس کے بعد پہلی پریس کانفرنس لیپنیٹ گورنر جمہو کشمیر بننے کے بعد اور اسی ہفتے کے دوران یہ دوسری پریس کانفرنس راج بھون سرگر میں دوپہر کو ہونے والی گورنر منوز سنہ آج ایک ہفتے کے اندر اندر دوسری پریس کانفرنس کر رہے ہیں پہلی پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تھی تو انتظامیاں کو کس طریقے سے جواب دے بنایا جا سکتا ہے عوام کے جائز مطالبات کو کس طریقے سے ڈپٹی کمیشنر کے دفتروں کے اندر یہ حل کیا جا سکتا ہے اور پھر ہیلس کارڈ اور دیگر معاملوں کو لے کر جو تفصیلی بات منوز سنہ صاحب کی طرف سے سامنے رکھی گئی تھی جو الگی اے جمہو کشمیر کے آج ایک اور پریس کانفرنس منوز سنہ کی طرف سے کی جا رہی ہے دن کے ساڑھے تین بجے آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیٹنین گورنر منوز سنہ آج پریس کانفرنس کریں گے آڈیٹوریم راج بوان کے اندر چشما شاہی سرینگر کے اندر ساڑھے تین بجے کا وقت دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیٹ پروٹوکول جو ہے کوویڈ نائنٹین کا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سبھی صاحبیوں ان کو مدو کیا گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی سوالات پچھلے دن پہلی پریس کانفرنس کے اندر پوچھے گئے تھے ایک ٹریک کر کے ون ٹو ون کر کے ان سب کا جواب بھی دیا تھا اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر ریپورٹ سے لے کر کوویڈ کی صورتحال اور کوویڈ کی صورتحال سے لے کر سرمایہ کاری تک بات ہو سکتی ہے اس طریقے کی ذرا سے ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے بڑی خبر ہمار کو بتا رہے ہیں کہ آج ایک بار پھر لیپنین گورنر منو سنہ جو ہے وہ دن ساڑھے تیم بجے سوینگر کے اندر اپنی دوسری پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں پچھلی پریس کانفرنس میں دو اہم فیصلے جے کے ہیل سکیم کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر کے اندر عوامی مسائل کو سننے کے لیے مقامی سطح پر زلطرکیاتی کمیشنوں کے دفتروں کے اندر لوگوں کے مسائل حل ہو وہیں پر ان کا سلوشن ہو اس بات پر زور دیا گیا تھا اور آج کی پریس کانفرنس میں مانا جارہا کہ شاید تاجروں کو لے کر بھی کوئی بات لیپنین گورنر انتظامے کی طرف سے سامنے رکھی جا سکتی ہے سید روک فاروقی سنگر سے ہمارے ساتھ جوئن کر چکے ہیں سید بتائی گا کہ آج کی پریس کانفرنس ایک ہفتے میں دوسری پریس کانفرنس کیا کچھ توقع کی جا رہی ہے ان دوریوں کو ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو مشکلات ہے یہ باتیں یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں بیروکریسی تک پہنچ رہی ہے منوستینا جو ہی آئے تو ان تک یہ باتیں پہنچ چیئے کس طرح بیروکریسی اور لوگوں میں ڈیفرنس ہیں ان کو ختم کرنا جو سوالے سے آج گراؤنڈ پہ ہیں اور پہلے پریس کانفرنس میں جس طرح انہیں کہا آج بھی تین بجے جو پریس کانفرنس ہونی والی ہے متوقع ہے کہ اس میں ٹریڈرز کے حوالے سے بات ہوگی اور بھی معاملات سے بات ہوگی کیونکہ ہر ایک ازلہ سے جس طرح شکایتیں آ رہی ہیں لوگوں کی چاہے ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں یا باقی جو معاملات کے حوالے سے بات کریں اور جو ہی اب ہر ایک گریونز جو ہے وہ لیکٹرنگ اور سب کے آفیس میں پہنچ رہی ہے ان گریونز اس کے حوالے سے بڑی بات ہوگی کیونکہ ڈیسٹکٹ ہیڈپورٹرز پہ جس طرح لوگوں کے کام نہیں ہو رہے جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ابھی جس طرح پہ یہاں پہ سیزن چیلہ ڈیولپمنٹ پروسس جو رکا پڑا ہے اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فائل ڈیسٹی آفیس میں جاتی ہے یہ کسی اور آفیس میں اس کو ٹائم لیا جاتا ہے اس پہ کلیر آرڈرز ہے منو شنیت صاحب کے ایک تو جلدی سے بھی جو بھی لوگوں کے معاملات ہیں ان کو حل کرنا ہے اور ڈیسٹی آفیس کے جتنے بھی ہر ایک عزلہ میں جتنے بھی معاملات ہیں ان فائلوں کو وہاں پہ نہیں رکھنا ہے ڈیسٹی صاحب کو ہر ایک بھی سکتی ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ دو تین بڑی خبریں سری نگر سے ہے لیکن فیلال بڑھتے ہیں آگے اپنی ایک اور خبر کی اور ہم کوویڈ پر خبر پر آنے سے پہلے آپ کو ذرا ایک بڑی امپورٹن بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کو لے کر ہم سب کو یہ امید تھی پورے ملک کے اندر یہ امید تھی کہ اس سال کے آخر تک شاید کوویڈ ویکسین ہمارے سامنے ہوگا اور اس کے بعد مار چاہ چاہتے پورے ملک کے اندر سبھی لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے چلی کوویڈ نائنٹین کے ویکسین کی بات بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے اس بھی گلیکٹونٹ گورنر انتظامیہ اسپتالوں کے اندر کام کاج کو لے کر بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور سینئر افسران کو جمعوں کے اسپتالوں میں اپتینات کیا گیا LG انتظامیہ جنہوں نے اس وقت اسپتالوں کے اندر کام کاج کا جائزہ لینا شروع کر دیا کوویڈ نائنٹین کے پیشے نظر کنٹرول روم جمعوں کے اسپتالوں کے لیے قائم کیا گیا ان کے اندر اور کنٹرول روم مریضوں اور ڈاکٹروں کے درمیان جو دوریاں ہیں جو فاصلہ ہیں اس کو کم کرنے کا وقصد ہے تاکہ بہتر علاج ان اسپتالوں کے اندر لوگوں کو وبائی صورتحال کے دوران بھی مل سکتے وبائی بیماری کوویڈ نائنٹین کے منیجمنٹ کو لے کر جمعوں کے اندر جو لگاتار ہم آپ کو پچھلے دنوں خبر بتا رہے تھے کہ انتظامیاں جو ہے وہ پریشان ہے اور اسپتال کے نظام کو فالج ہو گیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کل سے ہم نے دیکھا کہ لیفٹنٹ گورنر انتظامیاں کا مرکز چکی اور اب بازابطہ طور پر جمعوں کے اندر ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے جو کوویڈ منیجمنٹ کو دیکھے گا اسپتالوں کے اندر سرکار کی طرف سے جو کنٹرول روم اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ میڈیکل کالیج جمعوں کے اندر جس طرح کی گریبنس شکایتیں کوویڈ نائنٹین کو لے کر بیماروں تیمارداروں کی طرف سے آ رہی تھی اس کو لے کر ہی یہ سارا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے کنٹرول روم کو ہیڈ کریں گے ڈاکٹر ایڈی ایس منہاز جو میڈیکل آفیسر ہے اور پریجنٹ دی جو میڈیکل سپلائیز کورپریشن ڈاکٹر جیتنگر میتا میڈیکل آفیسر آن ڈیپٹیشن آن نیچنل ہیلس کمیشن وہ ایسسٹ کریں گے انچارج کنٹرول روم کے اندر ان کی اپنی دیوٹیو کے علاوہ یعنی جو دیوٹیاں ان کو ہیں اس سے علاوہ کنٹرول روم کو بھی وہ مانیٹر کریں گے اس کے علاوہ کل فائنانشن کمیشنر ہیلس ان میڈیکل ایڈیوکیشن اتل ڈیلو نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کنٹرول روم فانکشن کرے گا 24 into 7 یعنی 24 گھنٹے اور 7 کے 7 دن اور اسسٹ کرے گا پرنسپل جی ایم سی جمہو ڈیریکٹر ہیلس سرزیز جمہو کی آگیمنٹیشن پروگرام جو کوویڈ 90 منیجمنٹ کے لیے ہے اس کو کوڈینیٹ کیا جائے بڑی خبر ہم آپ کو اس لیے یہ بتا رہے ہیں کیونکہ جمہو کے اندر کوویڈ کا کہہ لگاتار بڑھ رہا ہے اسپتالوں کے اندر رش بڑھ رہا ہے اور کل جو جمہو سے دوسری بڑی خبر آئے اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لگاتار انٹرپیرنس کی شکایت کے بیچ پرنسپل جی ایم سی جمہو نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے والنچیلی انہوں نے اپنا استیفہ سرکار کو بھیج دیا بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت سامنے کہ پرنسپل میڈکل کالیج جمہو دکٹر نصیب چاندھینگرا نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنا استیفہ جو ہے وہ حکومت تک پہنچا دیا ہائر اتھارٹیز کو دے دیا گیا اور اس میں بڑی بات انٹرپیرنس ان ورکنگ آف ہوسٹیٹل بائے ایکسٹر انیسٹیوشنل آفیسز بڑا الزام تو کس طریقے سے منیجمنٹ چلے گا مینوٹ بھی ہمارے ساتھ پر جوائن کر چکے ہیں مینوٹ سار بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے لگاتار آپ یہ بتا رہے تھے کہ منیجمنٹ کو بہتر بنانے اور جو اس وقت اسپتالوں کی سچویشن ہے وہاں پر ایڈمیسٹریشن کو گیر اپ کرنے اور وہاں پر اکاؤنٹیبیلٹی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کل ہم نے دیکھا ایک طرف سے اتول ڈلو صاحب کے آرڈرز پر کوویڈ 24 into 7 کنٹرول روم بنایا جا رہا ہے اور دوسری بڑی خبر کہ پرنسپل جیم سی استیفہ دے رہے ہیں اور استیفہ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنے بھی جناب وہاں پر اسپتال انتظامیاں ہے وہاں پر بار بار سے بڑی چیزیں چلتی ہیں اور اندر اس کی وجہ سے کافی میس ہے اندر کی کہانی کی خبر کیا ہے اور یہ جو کوویڈ 19 24 into 7 کنٹرول روم بنایا گیا ہے تو کیا یہ اب پوری طرح سے فنکشنل ہو سکتا ہے دیکھیں گو جو پینڈمنگ ہوتا ہے تو اس طرح کی سکتیاں بنی رہتی ہیں اور جو گاورنمنٹ میڈیکل کالیج کے پر سپرنسپ پر ہیں ڈاکٹر نرسپ چانڈنگرہ یہ بڑے سموٹھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں کہینہ کے انٹرفیرنس ہیں کل بقائدہ انہوں نے صبح جن میں پریس کونپس بھی کی تھی پریس کونپس کرنے کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ تیسٹنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے آکسیزن کی دکت کہاں پہ آ رہی ہے اور کیا کیا پرابلم اسٹیچوشن یعنی گورنمنٹ میڈیکل کالیج کو پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں ہو سکتا ہے ان کو لگا ہو یا ان پر دواب دیفنیٹل رہتا ہے جب ادھکاری اوپر سے پون کر کے آپ نے پیشن کو ادھر سے ادھر کرواتے ہیں یا ان سے ریفر کرواتے ہیں تو کنے کے پریشر رہتا ہے جب ادھکاری پرچیزنگ کے معاملے میں انٹرفیر کرتے ہیں آپ کو امرجنسی میں اوکسیزن چاہیے فٹا فٹا آپ کو اوکسیزنگ کریجنی ہے تو آپ ان کو دکتے پیش آتی ہیں آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کیا یہ فنکشنل رہے گا میں کنٹرول روم کی بات کرو تو یہ پہلے بھی کل پر کسی تیاخوار نے خبر کیری کیتی کہ ان کا جو نمبر ہے وہ نمبر ہی اوپریٹ نہیں کر رہا تو امید کرتے ہیں کل اٹر دولو خود آئے تھے ہسپیٹل کے اندر اور انہیں کہا ساکھی اس طرح سی کنٹرول روم بنایا جائے گا ساوی کریں گا اس کو امید کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے چلے اور لوگوں کی دکتوں کا بھی نیوارن ہو کتنا صحیح یہ فیصلہ ان پرستیتیوں میں اس سمیں جب پہلے ہی طرح کے مشکلوں سے اس وقت جنتہ گزر رہی تھی وہ لوگ جو ہسپیٹل پہنچ رہے تھے لیکن کل کا دورہ کتنا رنگ لانے والا کیونکہ خبر یہ ہے کہ دکٹروں کے ساتھ ساتھ جو مختلف دیپارٹمنٹ کے ہیڈز تے ان کو بھی سخت ہدایت دی گئی ہے کہ جو شکایت آئی ہیں ایک ہفتے تعلق رکھتے ہیں تو جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے تو جو ابھی ہمارے پاس راب یا موجودہ صوبیدہ ہیں وہ کئی نہ کئی میں آبھاب ضرور آرہا ہے ہاں اس طرح کا جس تل ایف سی ہیلس میڈیکل ایڈکیشن اٹل ڈولو نے دورہ کیا ہے دورہ سے بڑھ رہا ہے بیٹ کمی ہے آگے 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 سکتہ سے زیادہ نون فنکشن ہے سب پریشتی سے بیٹ میں کئی نا کے مریضوں کو دکھت کونے والی ہے بڑا ایمپورٹن ہے پس اس پر آپ کمیٹ لینا چاہو گے جو ڈاکٹر ڈنگرہ ہائیر آرکی اینڈ اپروچ ایڈمیسٹیٹیو دیپارٹمنٹ ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنیل ایڈمیسٹیو میٹرز یعنی سیدھے سے وہ کہہ رہے کہ میں تو یہاں پر ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے میرے دفتر کے اندر جو اس چیئر کو بائیپاس کرتے سیدھے ایڈمیسٹیو اسپکال میں نہیں ہے اس سن بات کرنے کے بات جو ہمارے بیچ میں یعنی ایڈمیسٹیشن وہاں پہ جی ایڈمیسٹیو کے بیچ میں جو لوگ ہو سا ان کو پلگ کیا جائے اور آپ سیدھے مجھے نہیں لگتا کہ کسی سمتھا سما دان ہوگا اس انکر کی مہا مہارک میں ایڈیوٹ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے چلے بہت بہت شکریہ وینود کبھا جی سینی نیوز ایڈیٹر جمہ سے ہمارے ساتھ تے بات COVID-19 کے اور بڑی خبر آپ کو COVID-19 کی بتائیں گے کیونکہ صورتحال جو کی تو بنی ہے اور پچھلے پندرہ دنوں کے اندر جو صورتحال جمہ کشمیر کے اندر یا ملک کی دیگر ریاستو میں بنی ہے تو وہاں پر بھی کیسز بڑی تعداد میں سامنے آئے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ لوگوں کی موت جمہ کشمیر کے اندر ہوئی ہے چوبن ہزار سے زیادہ لوگ وائرس کے شکار ہے اور مختلف تاجر انجو منو نے زلہ ایجمسٹریشن سٹری نگر کا شکریہ دا کرتے بھی کہا جس طرح سے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس سے اتمنان کی ساتھ ریا سب وائدی کے لوگوں کے اندر بھی ہے کہ اگر مارکٹ آتے ہیں تو کم سے کم دکاندار کوویڈ نگیٹیو ہے پوزیٹیو نہیں ہے لیکن اب اس کے ساتھ اور بھی پریشانیاں جو ہے وہ لگاتار بن رہی ہے جائے ادنسٹریشن ہے اور کوویڈ کی وجہ سے بہت ساری سادیاں منصوب بھی ہو ہے لیکن بڑی جگہوں پر شادیوں کی تقریب بھی ہو رہی ہے تو ڈاکٹروں کا ماننا ہے مولی ہم وہ آتے ہیں سکتی کرے گی انتظامی اور مانا جا رہا ہے کہ جو سیٹ پروٹوکال کیا گیا ہے اگر اس کے تحت شادی کرنی ہوگی تو ہو سکتی ہے ادر وائز فلال ڈیفر کیجئے جب تک وائرس ہے فلال بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمعی تک کی اندر اور لدا لگاتار جاری ہے چھوٹی گندو کے برا لدا کے اندر بھی موت ہوئی ہے اور لگاتار پوٹوکال کی خبریں بھی آ رہی ہے چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکھ رہیں بریک کے اس پار آئیں گے تو بات اور بھی ہوگی سری نگر سے سعید رو فاروق ہمار ساتھ جوائن کریں گے کچھ امپورٹن باتیں ہیں اور اس کے بعد آپ کے فون کال کو بھی شامل پروگرام کریں گے چھوٹے سے بریک کے فورا بات